سب کو گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ یوٹیوب کی طرف آئیں یوٹیوب میں بہت پیسہ ہے اس کو سیکھیں اگر وقت ہے تو میں نے بھی اسی بٹے پر رہتے ہوئے یہ چیزیں سیکھئے ہیں دیکھیں اسی طرح ایک ایک اینٹ جو ہے نا ہم نکالتے تھے جب ہزار اینٹ پوری ہوتی تھی تب جا کے ہمیں دوہزار چار پانچ میں ایک سو تیس روپیہ ملتا تھا اس اکیس منت کے جو ہے نا عرصے میں میں نے جو یوٹیوب سے رکم الحمدللہ کمائی ہے تقریباً راؤنڈ آباؤٹ اسلام علیکم ناظرین ایک بٹھا مزدور یوٹیوبر آپ کے سامنے کھڑا ہے جس نے ایسی سخت مزدوری کی ہوئی ہے اور آج جو آپ کو اتنا یوٹیوب کے اوپر موٹیویٹ کرتا ہے سکھاتا ہے تو میری جو پاسٹ کی زندگی ہے وہ بٹھا مزدوری کرتے ہوئے سٹارٹ ہوئی تھی بٹے کے اوپر مجھے کیا دیاری ملتی تھی میں اپنا ماضی نہیں بھولا آج جن لوگوں کے ساتھ میں موجود ہوں انہی کے ساتھ میں بٹے کے اوپر مزدوری کرتا تھا ابھی آپ کو انٹے بنا کر بھی دکھاؤں گا اور یوٹیوب سے الحمدللہ میں نے کتنے پیسے اس ڈیڑھ سال میری انکم کو آتے ہوئے ڈیڑھ سال ہو چکے ہیں ڈیڑھ سال میں میں نے یوٹیوب سے کتنے پیسے کما چکا ہوں سارا اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کام بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا دیکھو حمد مردان مدد خدا انسان چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے ایک وقت تھا رفیق خان ذرا رکھیں یہاں پہ نا یہ بٹے کا جو کام ہے نا یہ ختم ہونے والا کام ہی نہیں تھا اور میں نے زندگی میں جتنی بھی سخت مزدوریاں کی سب میں سے جو سخت ترین مزدوری تھی وہ یہ بٹے کا کام تھا ہم رات کو دو بجے اٹھتے تھے گرمیوں میں اور دن کے دو بجے تک کام کرتے تھے دو ہزار چار میں رفیق خان کیا ریٹ ہوا کرتا تھا اینٹوں کا ایک سو تیس روپے ایک بندہ میکسیمم کتنی اینٹ بنا سکتا تھا پندرہ سو دو ہزار پندرہ سو دو ہزار ایک سو تیس روپے ہمیں ملتا تھا ایک ہزار اینٹ بنانے کا اب خالی وہ اینٹ نہیں بنانی ہوتی یہ جو گارہ آپ کو نظرہ ہار ہے نا اس کو ہم پہلے تیار کرتے تھے مطلب کہ یہ جیسے آپ کو ایک نظرہ آ رہی ہے نا پیچھے مٹی پہلے اس کو ہم کئی سے جو ہے نا توڑتے تھے پھر اس میں پانی لگا کے ایسا گیلا کرتے اور پھر اس کو جو ہے نا زورے بازو سے ایسے کٹھا کرتے تھے پانی لگاتے تھے اب پھر اس کو یہاں سے اٹھاتے تھے اور وہاں تک لے کے جاتے تھے اور یہاں سے ایک ایک اینٹ بناتے تھے تب جا کے ہمیں ہزار اینٹ بنانے کا ایک سو تیس روپیہ ملتا تھا سوچو ایک سو تیس روپیہ رفیقہ آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے اس کا آج کل چل رہا ہے ہزار روپیہ ہزار روپیہ ہزار اینٹ کا ایک بندہ ہزار اینٹ کو بنانے میں تقریباً دس سے بارہ گھنٹے لگاتا ہے اور یہ اتنا سخت جان کام ہے کہ اللہ بچائے اس کام سے میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کر بھی رہے ہیں کہ اللہ کرے ان کی بھی جان چھوٹ جائے تو یہ جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں انہی کے ساتھ میں نے بٹھے کے اوپر مزدوری کی ہوئی ہے لیکن یہ ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو اس کام سے نکالے ٹھیک ہے اگر میں نہ نکلنا چاہتا یا میں اپنے لئے کوئی اور رستے نہ دیکھتا تو آج میں یہی پہ پھر اینٹیں بنا رہا ہوتا آپ کی زندگی کیسی ہے اینٹوں کے کام میں بہت خوار ہے ہماری زندگی ہم بہت خوار ہے اس کام میں میرے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے میں تو آپ کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں آپ نے بہت اچھا کیا ہے اس کام سے نکل گئے ہیں آپ نے بہت اچھا کیا اس کام میں جو بھی انسان کرتا رہتا ہے اس کی زندگی خوار ہو جاتی ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے انسان کا کچھ بھی نہیں بن سکتا نہ قرضہ اتر سکتا ہے نہ مکان بنا سکتا ہے میرے لئے خوش ہیں کہ نہیں ہیں ست ایو کو یاد ہے کہ بس کرزے کول ازاد تھی باقی وہ مشکل کام میں کام سارے کول بلکول ہی نہیں تھی کہیں کہ نہیں نہیں تھی لگ دے جنہ بھوتاں کے تے بڑیا گیا انسانیں دے واسدہ کم ہی کے نہیں یقین گروہ کہ جتنے میں میں نے اپنی زندگی میں مزدوریاں کی سب سے پہلی مزدوری تو یہی تھی لیکن آج بھی جب میں ان بٹھوں کی طرف آتا ہوں اور اپنی یادیں جب یاد آتی ہیں ایک دفعہ رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کام ہیں انسان نہیں کر سکتے اتنا ٹف کام ہے لیکن اس کام میں مزدوری نہیں ملتی تھی نہ پہلے ملتی تھی نہ اب ملتی ہے ویڈیو بنانے کا مقصد بتانے کا مقصد یہ ہے پھر آپ کو میں اپنی ٹوٹل ارننگ بھی دکھاتا ہوں کہ دو ڈیڑھ سال میں میں نے جتنے پیسے کمائے پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ڈیڑھ سال میں اس کام میں کتنے پیسے کمائے کتنے پیسے یہاں پہ سسٹم ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو ایڈوانس میں پیشگی دی جاتی ہے اس کے بعد یہ لوگ کام پہ آتے ہیں کام چلتا ہے نہیں چلتا لیکن سمجھو گے ان کا بس پیٹ ہی پل رہے خالی ان کا باقی یہ نہ بیچارے دکھے ہیں نہ سکھے ہیں اور گھر والوں سے بھی دور دور بیٹھ کر ہم ظاہرے دوسرے شہروں میں جاتے تھے بس دوری کرتے تھے ابھی میں آپ کو اینٹیں بنا کے دکھاتا ہوں انہوں نے آپ نے ڈیر سال میں زیادہ زیادہ کتنے پیسے اس کام میں سے کمائے ہوں گے ڈیر سال میں تقریباً دو ایک لاکھ روپیہ اس میں کھائے کتنے ہوں گے کتنے بندوں نے تین لاکھ روپیہ کھایا ہوا ہے ڈیر سال میں دو لاکھ روپیہ آپ نے کمائے ہوا کمیر خان آپ نے کتنے کمائے ہوا زہری بات ہے سار کہ رات کوئی ایک دو بجے اٹھکی آتے ہیں ادھر کام کرنے کے لئے جب کام کرتے ہیں ادھر آکے تو سب زہر بچوں کا بھی سوچ ہوتا ہے ان کے لئے بھی سوچنا پڑتا ہے ان کے بھی خرچ ہوتے ہیں ہم ادھر اکیلے ہمارا خرچ اپنا بھی زیادہ ہو جاتا ہے ادھر اکیلا آدمی تین ہزار پینتی سو کا خرچہ ہمارا ہو جاتا ہے اور تین ہزار چار ہزار گھر بھی لازمی زہر بھیجنا پڑتا ہے لیکن گزارہ جو ہے نا بہت مشکل ہو رہا ہے میرے لئے خوش ہیں آپ لوگ بلکل سر میں آپ کے لئے بہت خوش ہوں کہ شکر ہے اللہ کا آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ آپ اس کام سے آپ کی جان چھوٹ گئی ہمیں بہت خوش ہوئی ہے سر آپ سے مل کے بھی اور آپ کے ساتھ ہم رہ بھی گئے ہیں اور دوست بھی ہیں آپ کے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے آپ کو ترقی دے یہ کام اچھا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ میری ان لوگوں کے ساتھ خصوصی لگاو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے جب بھی اپنا وقت یاد کرنا ہوتا ہے تو میں ان بٹھوں کی طرف آتا ہوں کہ یہاں سے میری زندگی سٹارٹ ہوئی تھی مطلب کہ انسان اگر کچھ بڑا سوچتا ہے نا تو بڑا ہی ہوتا ہے پھر اس کام میں جنون کی حد تک لگ جاتا ہے تو اللہ پاک آپ کی مدد کرتا ہے ایڈ دا اینڈ اس رازق نے اس مالک نے آپ کو رزق دینا ہے ہمارا کام ہے کوشش کرنا ابھی میں آپ کو اینٹیں بنا کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہے کہ یہ کام میں بھی کر چکا ہوں اور میں نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے بسم اللہ احمان الوحیم دیکھتے ہیں جی اب میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا دیکھا بھائی سیلس آئیے ہی میں کیوں دیکھیں اسی طرح ایک ایک اینٹ جو ہے نا ہم نکالتے تھے جب ہزار اینٹ پوری ہوتی تھی تب جا کے ہمیں دوہزار چار پانچ میں ایک سو تیس روپیا ملتا تھا اے لے ہونار بھلیا گین وی یا لوگ یقین نہیں کریں جو بٹھے تو تھے کام کریں رہی ہے نا 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 ہونی چلا باس پالی نہ کھاڑ میرا ان کے ساتھ خصوصی محبت ہے میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے بھی کوئی یوٹیوبر بنے کوئی موٹیویٹ ہو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شاید اس طرف آیا ہوگا کم تعلیم ہونے کی وجہ سے اگر کم تعلیم آپ کو عذر لگتی ہے تو میں آپ کے سامنے ہوں ایک کم تعلیم یافتہ جو اسی زندگی سے ہو کر یوٹیوب پہ آیا ہوں تو آپ بھی آ سکتے ہیں اب رہی کمائی کی بات آپ نے ان کا پوچھا کہ ڈیڈ ڈیڈ سال میں انہوں نے کتنا کمائی ہوگا اب میں آپ کو اپنی ارننگ بتاتا ہوں مجھے ارننگ ملنا سٹارٹ ہوئی تھی جولائی میں دو ہزار بائیس جولائی کے مہینے میں میری فرسٹ ارننگ آئی تھی اس کے بعد سے ہر منت میں یہاں سے ارننگ لے رہا ہوں اب کتنے منت ہو چکے ہیں آج کون سا ہے ابھی دو سال مکمل نہیں ہوا ہے مطلب ڈیڑھ سال سے تھوڑا سا زیادہ ارسہ ہوا اور اس ارسے میں میں نے یوٹیوب سے کتنے پیسے کمائے اب یہ سارے سن رہے ہیں یہ میرے وہی بھائی ہیں جن کے ساتھ میں کام کرتا رہا ہوں اس اکیس منت کے ارسے میں میں نے یوٹیوب سے رقم الحمدللہ کمائی ہے تقریباً راؤنڈ آباؤٹ پینتالیس سے پچاس لاکھ کے قریب کمائی ہے اور یہ میں آپ کو امانداری سے بتا رہا ہوں اپنا گھر بنوا رہا ہوں اس کام سے جان چڑوائی ہے آئی فون لیا ہے دو موٹسیکل لیا ہے بچوں کی اچھے تعلیم و تربیت ہو رہی ہے مطلب کہ اللہ پاک جب آپ پہ مہربان ہوگا آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے والا لیکن محنت کا دامن نہیں چھوڑنا سبر کا دامن نہیں چھوڑنا اللہ اس رمضان پاک کے صدقے میں آپ سب کو کامیاب کرے آپ سب کے لئے بھی اللہ پاک آسانیہ پیدا کرے جب میں یوٹیوب سے اتنا کچھ کما سکتا ہوں تو میں آپ سب کو گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ یوٹیوب کی طرف آئیں یوٹیوب میں بہت پیسہ ہے اس کو سیکھیں اگر وقت ہے تو میں نے بھی اسی بٹے پر رہتے ہوئے یہ چیزیں سیکھی ہیں آپ بھی سیکھوگے سکھانے والے بے شمار پڑے ہیں آپ کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہے آپ اس کو یوٹیوب پہ پیش کر کے آپ یوٹیوب سے پیسے کما سکتا ہیں ٹھیک ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیں اللہ تو کامیاب کرے ملتا ہے تو آپ کو اگلی ویڈیو ہے اللہ حافظ